امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کے شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں یہ میں آج آپ کے ساتھ کیک ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور یہ میں نے میدہ لیا ہے دو کپ میدہ لیا ہے اور اس میں اب ایک چمچ جو ہے وہ بیکنگ سوڈا ہے بیکنگ پاوڈر ہے سوری بیکنگ سوڈا نہ لیجئے گا بیکنگ پاوڈر ایک سے دیر چمچ زیادہ نہ ڈالیے گا کیونکہ یہ کروا ہو جاتا ہے پھر اس سے اور اب میں یہ میں نے انڈے کی زردی پانچ انڈے لیے تھے تو ان کی زردی پہلے نکال لی تھی تو سفیدی کو پہلے میں نے پھینٹ لیا تھا پھر اس میں میں نے بعد میں زردیاں جو ہے وہ ڈال کے پانچ انڈوں کی اور اس کو میں نے ایسے بلینڈ کیا تو یہ دیکھیں اس کی ماشاءاللہ سے فاغ سی بن گئی ہے تو یہ جیسے جتنا زیادہ ہی پھینٹا جائے گا اسی سے کیک جو ہے وہ پھولتا ہے اور کیک ٹیسٹ فول ہوتا ہے ڈال کے پانچ انڈوں کی کو پھولتا ہے اور یہ دیکھیں ڈال کے پانچ انڈے کے مکسٹر میں ڈالوں گی تاکہ چینڈ بھی اچھے سے ماش ہو جائے ڈال کے پانچ انڈوں کی کو دیکھیں ہمارے میں آپ کو پر سے دکھوں گے 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 اور اس کے جبے میں صرف جو پائنیپل کے پیسز ہوتے ہیں دو تین جو ہیں وہ ان کو میں جس دو تین تو ان کو بھی اس میں میں ڈال کے بلینڈ کر لوں گی یہ دیکھئے دو تین پیس بھی ہیں باقی جو ہے وہ کیک کی ٹوپنگ کرتے ہوئے جو ہے وہ لگاتے ہیں اوپر کریم میں مکس کر کے ہمارے میں بہتار موسیقی 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 اس مطلب سے دور ڈالیں تھوڑا اڈا کپ کی بھوڑی اچھا کپ کی بھوڑی کرکتے ہیں ہفتی ہے سوٹ نیسان میکنگ پارپڑا میکنگ پارپڑا میکنگ پارپڑا میکنگ پارپڑا میکنگ پارپڑا اگر آپ لوگ زیادہ دودھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ آئل کام یوز کریں اور دودھ جو ہے وہ زیادہ ڈال لیں ایک ہاتھ میں نے کیمرہ پکڑا ہوئے ہیں ہاتھ میں نے کیمرہ پکڑا ہوئے ہیں